ہلو ایبریون آپ لوگوں کا سواگت ہے ہماری چینل پر اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشکوری ہے کل ہی کے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تھا ویسے میں آپ لوگوں کو الٹی کے ایکزیم کے ڈیریکٹ بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ ویکنسی آئی گے ہنڈیٹ پرسنٹ آئی ہے اور یہ ویکنسی ہم لوگوں کے سامنے ہیں اب جو باتیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جو افیشل چیزیں ہیں باقی آپ لوگوں پتا ہی ہے کہ ساری چیزیں جیسے اگر سکریننگ کی بات آ رہی ہے تو ساری چیزیں ویسی ہی رہنے والی ہیں جب تک میرا ماننا ہے لیکن جو نوٹیفکیشن آئے گا اسے ساری چیزیں آپ لوگوں کی کلیر ہو جائیں گے باقی ہوا 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 ہی باتیں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نوٹیفکیشن آ جائے گا دو دن کا ہے دو دن کا ویٹ کیجئے اور نوٹیفکیشن کے بعد ہی ساری چیزیں ہم کرنے والے ہیں مینز آگے آپ کو ٹائم ملنا ہی ہے فارم بھرنے کا تو یہ جو ویکنسی ہے اسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سموگا کی برتی ہوتی ہے پروکتہ سموگ کی ہے اور اس میں جو پوسٹ ہیں وہ کافی اچھی آپ لوگوں کا اچھا نمبر ہے 613 نمبر ہے 613 پوسٹوں پر آپ لوگوں کو سیدھی برتی ہوگی اور یہ آپ لوگوں کو اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے گروپس ہوگیرا میں پورا اتنا چلی جاتی ہیں آج کل چیزیں کی ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے آپ لوگ ویب سائٹ پر اپنی نظر بنائی رکھئے اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمیشہ کبھی بھی کوئی بھی کیونکہ ہزاروں یوٹیوب چینل کھل چکے ہیں اور کچھ کچھ ایسے بھی یوٹیوب چینل ہیں کہ جو ڈیلی ہی نئی نئی بیکنسیز بتا رہے ہوتے ہوں لاسٹ میں بول رہے ہوتے ہیں کی یہ contextual ہے اور باقی چیزیں ہیں تو آپ لوگ وہاں بھرمیت ہونے کے بجائے سیدھے سیدھے ہم سبھی لوگ پڑے لکھے ہیں تو ہمیں ایک بار ویب سائٹ جرور ویجٹ کلی جائے اور میں اگر آپ لوگوں کو اپنی بات بتاؤں تو ہمارا سنڈے کا ایک روٹین ہوتا تھا ٹھیک ہے ہم دو تین دوست تھے تو ہم لوگ سنڈے کا ایک روٹین ہوتا تھا کہ چیک کرتے تھے کیونکہ کئی ساری جیسے یہ سرف سنڈے کو ایک ٹائم ہم مینج کر لیتے تھے شام کو ساڑھے پاٹ سے چھ بجے کا ہمارا ٹائم ہوتا تھا اور اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ اس آدھے گھنٹے میں سارے اسکولز کی ویکنسیز دیکھتے تھے KVS کی دیکھتے تھے ٹیجنگ ویکنسیز دیکھتے تھے KVS کی دیکھتے تھے NVS کی دیکھتے تھے باقی جو اچھے پرائیوٹ اسکولز ہیں جیسے شیب نادر فاؤنڈیشن ہو گیا باقی سکولز ہو گیا تو ان کی ویکنسیز دیکھتے تھے سنڈے کا ہمارا یہ روٹین رہتا تھا تو آپ بھی کر سکتے ہو اگر سنڈے تو سنڈے نہیں کرتے ہیں تو کیونکہ opportunity miss نہ ہو اس کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ جو ویجیہ پن ہے اس میں ویجیہ پن پرکاشن جیسے آپ لوگوں پتا ہے آٹھار اکھوڑر کو آن لائن جو ہے وہ آویدن کیے جانے کے انتیم جوتی تھی ہوگے ساتھ نور مرہ ہوگی کافی ٹائم ملے گا آپ لوگوں کو ساری چیزیں کرنے کی تو آپ نے ڈاکیمنٹس آپ لوگ بنا کے رکھئے کلیر رکھئے چیزوں کو اور جو آویدن شلک ہوگا وہ بھی ساتھ نومبر دوہزار چوبیس تک آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں اور جو سنشودھن کیا جائے گا اس کی پرارم بکتی تھی انیس نومبر ہوگی اور اٹھائیس نومبر تک آپ سنشودھن کر پائیں گے تو یہ تو رہی آپ لوگوں کی ویڈیو پر کی بات اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی تیاری کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم تیاری کریں گے تو تیاری کیسے کریں گے تیاری کے بارے میں کل کا ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے اس میں میں نے آپ لوگوں ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو تیاری کرنی ہے تیاری آپ لوگوں کو ایون آپ لوگ آج کا دن بھی ویسٹ مت کیجئے آج بھی اگر آپ لوگوں کو چھ ساتھ گھنٹے ملتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے یہی ساری جیسے ویڈس اپ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں ہم انہی باتوں میں ایک دن اپنا ویسٹ کر لیتے ہیں ساتھ آٹھ گھنٹے کی اگر ہم بات کریں تو کافی ٹائم ہوتا ہے ساتھ آٹھ گھنٹے میں آپ اپنے فائیو ہنڈڈڈ کوپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ مائنڈ سیٹ کی میں آپ لوگوں کو بات کر رہا ہوں کہ جو تیاری کا مائنڈ سیٹ ہے وہ اس لیبل کا رکھی ہے کہ آپ کو ایک ایک گھنٹے ایک ایک منٹ آپ لوگوں کو کر لینا ہے اپنی جو چھ سو تیرہ پوسٹ ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنی ایک پوسٹ جو ہے آپ کو چھ سو بارہ پوسٹ جو ایک پوسٹ ہے وہ آپ لوگوں جانی چاہتے ہیں تو تیاری پہ جھوٹتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تکلے بڑھائی ٹک کیا آف دی ویسٹ